فرما رہا ہے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے مضافات میں چکر لگا رہے تھے اور ڈسکرٹس کو بولتے ہیں مضافات آج کل جو اقراب کے علاقے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے تاکہ اس کی مدد کی جائے ان دنوں آپ خلیفہ تھے تو خود رات کے وقت پھر رہے ہیں جنگلوں میں پھر رہے ہیں ایک جنگل میں شہر سے باہر ایک خیمے کے خریف سے گدرے ماں دیکھا تو وہاں ایک جنگل میں خیمہ لگا ہوا ہے شہر سے باہر تو بچوں کے رونے کی آواز آئی اندر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں ان کی ماں نے خالی ریکچی چولے پر چڑھا رکھی تھی اس میں صرف پانی تھا اور وہ چمچہ ہلا رہی تھی پہلے تو چھپ کے دیکھتے رہے پھر پوچھا تو ان لوگوں نے آپ تم کو کیا مطلب ہے اس طرح لوگوں نے کہا بچے جو ہے رو رہے ہیں اتتی دیر سے کتی دیر تمہارا پکوان ہوتا ہے جب سے یہاں پر جیر آجے تب وہ ان لوگوں نے کہا کیسل میں پکوان نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے بچوں کا دل بہلانے کے لیے آگ لگا کر دیکھ چی میں خالی پانی ہلا رہے ہیں بچے پکرا سمجھ کے سو جانا دل بہل جائے اتمنان ہو جائے سو جائے اس لیے یہ دیکھ چی چڑھی بھی یہ کچھ ہے نہیں اس میں تاکہ وہ اسی طرح روتے روتے سو جائیں عورت تھی اندر عورت کہنے لگی ہمارے اور حضرت عمر کے درمیان تو قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا ڈیاد کے کوئی میاں بیوی تھے عورت تھی وہ آئے تھے مدینہ اس نیت سے آئے تھے یہاں ہوں کچھ مدد حاصل کریں گے تو شاید رات ہو گئی تو مدینہ سے باہر ہی ٹھہر گیا وہ لوگ پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی شہر بند ہوتے تھے جنگل ہی میں ٹھہل گئے تو بول رہی ہے وہ کہ ہمارے اور امیر المومنین عمر کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کریں گے امیر المومنین یہ سنکا لرز گئے حضرت عمر خود امیر المومنین ہیں وہ اس عورت کو پتہ نہیں کہ یہ عمر ہیں امیر المومنین ہیں تو شکایت کرتے ہیں گورنمنٹ کی ایسے ہی وہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے جو خلیفہ ہے اللہ ہی فیصلہ کریں گے تو یہ سنکے لرز گئے یہ عورت بھو رہی اللہ فیصلہ کریں گے مدھا کیا حال ہونا حضرت عمر نے اس عورت سے سوال کیا کیا امیر المومنین کو اس بات کی خبر ہے آپ کے بچے بھوکے ہیں آپ پریشان ہیں امیر المومنین کو پتہ ہے کیا کہنے لگی وہ تو ہمارے امیر ہیں انہیں ہمارے حال کی کیوں خبر نہیں ہوگی امیر المومنین نے خبر ہونا چاہیے ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلی سے واپس گئے اور اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھا کر لائے ان کے غلام نافے ساتھ میں تھے زیادہ دیا کہ خیامت کی دن میرا بوشتوں اٹھاؤ گے کیا دو تین واقع ہیں لگ لگ اب لاکر جو ہے اس عورت کو دیا عورت نے آٹا اسی وقت نکالا جب بچے کو کھلا دیا تو جو ساتھ میں خادم تھے نافے انہوں نے کہا کہ اب چلیں گے حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے دل چاہتا ہے کہ ہستا ہوا بھی دیکھا دے دینے کے بعد دور چلے گئے دور جا کر سو کر جو ہے اندر والوں کو پتہ نہ چلو چلے لیٹ کر چھپ کر دو ہاتھوں کو نیچے رکھے جھانک کے بچے کھیل رہے ہیں تو دیکھنے لگے کھانا کھانے کے بعد جب بچے کھلنے لگے تو ان کو اتنی اس سے سین سے دلچسپی تھی کہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں حضرت عمر خلیفہ ہیں زمین پہ لیٹ کر چھپ کر دیکھ رہے ہیں جب تک بچے کھیلنے لگے جب تک وہ وہی رہو دور کھڑے گے دائرہ خریب کھڑے گے رہیں گے تو وہ محفت تھوڑی بنے گا وہاں سے ہٹ گئے اور چھپ کے دیکھ رہے ہیں جب بچے آپس میں کھیلنے لگے ہسنے لگے تو جب وہاں سے لوٹے کہ رہے ہیں کہ میں روتا ہوا دیکھا ان کو تسلیق کب ہوں گی ہستا ہوا دیکھ جب پچے کھانا کھا چکے اور ہسنے کھیلنے لگے تب حضرت عمر باپس تشریف لے گئے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پڑا کوئی اللہ والا ہے اسلام کو سمجھنے والے تو وہ ہے اور وہ ان کے ذریعے سے دنیا میں کتنا اسلام پھیلا کتنے جہادوں میں عصہ لیا کتنے عبادت گزار تھے کتے بڑے خلیفہ تھے اس وقت جو دو سوپر پاور تھے پوری دنیا کے دونوں کو حضرت عمر نے توڑ دیا ایسے کمانڈر ایسے زبردست سیاستدان اور حکمرانی تاریخ میں گورنمنٹ چلانے کی دنیا میں نئی نئی اجادت کے سسٹم سنو الفاروخ کتاب ہے پڑی ہے گورنمنٹ چلانے میں انہوں نے نئی نئی چیزیں اجد ملائی ہے اتنی اونچی شخصیت ہے اتنی قربانیاں ہیں لیکن غریبوں کی خدمت کوئی اتنا ضروری سمجھ رہے ہیں کہ خود خود اپنے ہاتھ سے کندے لے جا رہے ہیں خود اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور جب تک وہ کھانا لیں وہ واپس نہیں آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کیا ہیں ہم لوگ بہت بیزی سمجھتے ہیں خلیفہ سے پڑھ کے کوئی بیزی رہتا ہے جس کو ملک چلانا ہے کتنا بڑا ملک تھا آج اس میں کئی ملک بنے ہوئے ہیں دو سوپر پاور کو توڑ دیا تھا انہوں نے تو کتا بڑا ملک تھا ان کی مصروفیت میں کچھ کمی تھی کیا دن بھر مصروفیت لیکن اپنی ذات سے غریبوں کی خدمت کرنا محتاجوں کی خدمت کرنا پورے صحابہ کا رنگ تھے رویسی بھر ص۔ رویسی بھرک구요